اس بات کو کہا تھا گرب سے کہو ہم ہندو ہیں تو سوامی بیوکانند نے یہ احساس ہم سب کو کروایا تھا ہر بھارتوازشی کو کرایا تھا کہ اگر ہم اپنی پرمپرہ پر ہی گوروک کے انبوتی نہیں کریں گے یا دیش جب پاکستان کے بارہ تھوپے گئے یدھ کا مقابلہ کر رہا تھا اور وہ ابھی تب جب 1962 میں چین کے ساتھ ہوئے یدھ کے تین ورس کے اندر ہی جب پاکستان نے پھر سے بھارت پر یدھو تھوپا تھا یاد کریے اس سمیں لال بہتر ساستری جی کے نترت تمہیں دیش بہتر سینا جس مجبوطی کے ساتھ لڑی تھی پاکستان کے چھکے چھڑا دیتے دیش نے وجہ شری کو ورن کیا تھا دیش نے خادیان آتمنر بھرتا کے لکسے کو لے کر کے ان کے سبد اس دیش کے لئے منتر بن کر کے اوپرے تھے دیش کی آزادی کے لئے تم مجھے کھون دو میں تمہیں آزادی دوں گا کہ آوان میتا جی سواس چندر بوس نے دیا تھا کون ایسا بھارتی ہوگا جو اس کے گوروک کے انبوتی نہ کرتا ہے آدھن یہ پردھان منتری جی کی پیڑنا سے آج پورے دیش کے اندر انفرسٹرکچر کا جو ایک مجبوت دھانچہ ہم سب کو نجر آرہا ہے وہاں اگر اس کیا اس کا سرے آدھن یہ پردھان منتری جی کے مارک درسن میں کنے کنے دیا جا سکتا ہے تو ست مجھ اس کے سلپی ہے آج بھارت سرکار کے